السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب فرینڈز آج ملائی ہوں پینگن کی رہے زبردستی ریسپی تو بھرے ہوئے پینگن آج ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے پینگنز کو چار کٹ لگا دینے ہیں اس طرح سے اور چوری کی مدد سے ہم نے میٹش لے کے پینگن کے کٹس کے اندر بھر دینے ہیں اس طرح ساتھ ہی جو میرے جینل پر فرس ٹائم آئے ہیں وہ میرے جینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولنا تو فرینڈز دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے یہ بیلی جا رہے ہیں بہت یمی سے بننے والے ہیں ونگن مرچ ہم نے گھر میں خود ہی تیار کی ہے تو مرچ میں ہم نے ایٹ کیا ہے لسن ادرک ثابت لال مرچ ثابت دنیا نمک ایٹ کر کے اس کو دوڑی دنے میں اچھی طرح پیس لیا تھا تو وہ اس پوم کا بن گیا ہے تو اسی طرح ہم نے بنگن کو چار کٹس میں بھر دینا ہے اور سارے بنگن اسی طرح ہم نے تیار کر دینا ہے تو جو میرے جینل پر فرس ٹائم آئے ہیں مثل ریکویسٹ ایک سارے شیئر آپ میرے جینل کو سبسکرائب کر دیں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں بہت زبردست سے بنگن تیار ہونے والے ہیں نئی طریقے سے آپ اپنے گھر میں ٹرائے کریں اور ٹرائے کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کی یہ ریسیپی کیس طرح بنی ہے سارے بنگن کو کٹس لگا کے مسالہ بیچ میں بھر دیا ہے تو ہمارے بنگن پریڈی ہیں پکنے کے لیے مسالہ تیار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے دو ستین ٹوماٹر ہرہ پیاز ایک ٹیبل سپون ہلدی دو ٹیبل سپون لال میرچ ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ اور ایک ٹیبل سپون نمک چلیں آئیں اب ہم تڑکے کی طرف چلتے ہیں اس کا مسالہ بنانے کے لیے پین میں کوکنگ آئل ایٹ کر لیا ہے سوفی کا کوکنگ آئل میں یوز کر رہی ہوں اب اس میں آئل گرم ہونے کے بعد میں ہرہ پیاز ایٹ کر لیتی ہوں اور اس کو پکا لیں گے تقریباً پانچ منٹ تک کلر نہیں بدلنا ہم نے اس کا ہلکا سا چینج ہونا چاہیے سادھا نہیں پکانا پانچ منٹ کے بعد اب میں اس میں سارا مسالے ایٹ کر دیتی ہوں مسالے ایٹ کر دیئے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں مون لیتے ہیں اب اس میں میں نے ٹرماٹر ایٹ کر دیتے ہیں ٹرماٹر ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو مکس کر دیتی ہوں اچھی طرح سے سبردست سا مسالہ ہمارا تیار ہو رہا ہے اب ہم نے اسے تب تک پکانا ہے جب تک تماتر کا پانی پوشک نہ ہو جائے گی اوپر آ گیا ہے تو اب اس میں جو ہم نے بھینگن بڑھے ہیں کو ایک ایک کر کے سارے بھینگن رکھ لینے ہیں اسی طرح ایک ایک کر کے سارے بھینگن بنے رکھ لینے ہیں سارے بھینگن رکھنے کے بعد اب میں اس کو لو فلم پر دم کے لیے رکھ لوں گی پانچ سے دس منٹ کے لیے پانچ سے دس منٹ کے لیے دم دے دینا آئے تاکہ بھینگن پک جائے دس منٹ کے بعد بھینگن میں چک کر رہی ہوں تو بھینگن بلکل ہمارے تیار ہیں ہم اس کو مسالہ مکس کر لیتے ہیں وہ پڑھ لے آتی ہوں مکس کرنے کے بعد اب دو منٹ کے لیے مزید اس کو ہم نے دم دے دینا ہے زبردست سے لگ رہے ہیں تو ٹرائے ضرور کرنا اس ریسپی کو دو منٹ کے لیے اب میں اس کو دم دے دیتی ہوں دو منٹ کے بعد اب میں اس کو چک کر لیتی ہوں تو ہمارے بھینگن بلکل تیار ہے اور آئل گل چکا ہے اب ہم مکس کر لیتے ہیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کے اوپر ہم نے ہارا تنیا اور کٹی سفر سمیرش ہم نے کٹی ہوئی ایڈ کر دینا ہے ہماری ریسپی دن ہو چکی ہے تو فرنڈز اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو کمنٹ سیشن میں مجھے لازمی بتائیں اور اپنا فیڈویک دیں مجھے اچھا لگے گا ملتے ہیں انکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ